اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں سمینا رمجان میں ہوں تاریخ نتی نظر ڈالتے ہیں دنیا ہیڈلائنس پر پنجاب میں پولس کا روب کم اور مقابلے زیادہ ہو گئے فیصل آباد کی سڑکوں پر عدالتیں لگانا بھی معمول بن گیا ملتان میں تاجیر احتجاج پر مجبور تحریک انصاف نے چھے اکتوبر کو اسلامباد سے امن مارچ کا اعلان کر دیا عمران خان نے کہا ہے گلگز بلکستان میں امن قائم نہ ہونے پر حکومت مصطافی ہو جائے شاکت خانم اسپطال کے خلاف الزامات پر عمران خان نے خاجہ آسف کو ہتا کے عزت کا نوٹس بھیجوا دیا امٹیو نے نواز لیگ کو قومی سلامتی کے پیش نظر آل پارٹیز کانفنس بلانے کی تجویز پیش کر دی شریف برادران کو علطاف حسین کا پیغام بھی پہنچ گیا بابر غوری کہتے ہیں انتخابی اتحاد پر بات نہیں ہوئی حکومت سندھ کا لوکل گورنمنٹ آرڈمنٹس دوہزار بارہ کے اجراء سے پہلے قانونی ماہرین سے مشاورت کا فیصلہ سیبل پارٹی عام انتخابات نگران حکومت اور نئے صوبوں کی تشکیل پر کل اتحادیوں سے مشاورت کرے گی انتخاب وقت پر کرانے کیلئے پارلیمانی پارٹی کا عزم سولڈر بازار کراچی والوں نے خود ہی سکول کی سیل توڑ ڈالی تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئیں پشاور میں مخدوش امارتوں کا سروے چار سال بعد بھی شروع نہیں ہو سکا مہتنے موسمیات نے بارش کی غلط پیش گوئی اندادی سامان خریدنے میں گھپنے کے لیے کی موسمیاتی تدبیلی کے وفاقی وزیر برس پڑے 38 انچ توند والے پولس اہلکاروں کی پھر شامد آ گئی آپریشنل ڈیوٹیوں سے ہٹانے کا حکم جاری آسٹریلیا سے شکست پر شائقی نے کرکٹ کا دل ٹوٹ گیا نصبہ اور آفریدی کو ٹین سے نکالنے کا مطالبہ سابق کرکٹرز نے بھی مہا سنبھال لیا اور سفیج دنگول ڈائگر کے پچوں نے جمہوریہ چک وادوں کو دیوانہ بنا دیا ہیڈلینز آپ نے دیکھی خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد